ہلکہ اینے ایک سو چھبیس سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں محمود رشید نے مسلم ٹاؤن ایوبیا مارکٹ مسجد میں نمازیوں میں پمپلٹس تقسیم کی اس موقع پر پی پی ایک سو اکیون سے پی ٹی آئی کے امیدوار حاجی محمد میاز، شیخ رحمان شوکت، شیخ عمران شوکت، شیخ برحان شوکت، شیخ حسن، شیخ احمد اور عبد الرحمان تاہر سمیت دیگر کارکن موجود تھے میاں محمود رشید کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ایک نئے پاکستان کا تصور لے کر آئی ہے اور برسر اقتدار آ کر ملک کے تمام مسائل حل کرے گی دوسری جانب حل کا اینے ایک سو بیس سے تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت سنت نگر میں کورنم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا کورنم میٹنگ میں ڈاکٹر اظہار چودری، ڈاکٹر تنویر احمد، ڈاکٹر شاہد ملک، ڈاکٹر ندیم عارف، عبد المنان، سید ادنان، حافظ محمد عویز، فیصل نواز اور شرافت علی سمیت دیگر نے شرکت کی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ملک اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے عوام پیپلز پارٹی اور مسلمی اقنون کو آزما چکے ہیں اب پورے ملک کی نگاہیں عمران خان پر لگی ہوئی ہیں جبکہ فردوس مارکٹ میں واقع پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے مراد راز کو پی پی ایک سو باون کی ٹکٹ ملنے پر کارکنوں نے جشن منایا پی ٹی آئی کے امیدوار کا کہنا تھا کہ انہیں پارٹی کی جانب سے ٹکٹ ملنے پر خوشی ہے اور اب وہ انتخاب بھی سرگرمیوں کا بھرپور آغاز کر دیں گے دوشی جانب پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ پی پی ایک سو بچاس کے امیدوار شیخ امتیاز نے اپنے دفتر میں خواتین کارکنوں سے ملاقات کی جس میں پارٹی الیکشن کا لائع عمل تیہ کیا گیا شیخ امتیاز کا کہنا تھا کہ خواتین کو گھروں سے ووٹنگ کے لیے نکالنا ایک اہم کام ہے جو صرف خواتین ورکرز ہی کر سکتی ہیں جبکہ این اے ایک سو اکیس سے تحریک انصاف کے امیدوار حماد ازر اور پی پی ایک سو بچاس سے امیدوار شیخ امتیاز نے جمیل ٹاؤن میں کارڈ میٹنگ کی حماد ازر کا کہنا تھا کہ گیارہ مئی تبدیلی کا دن ہے ملک کو دو سیاسی پارٹیز نے جس طرح نقصان پہنچایا ہے اس کا ازالہ مشکل ہے تاہم نا امید ہونے کی بجائے میریٹ پر امیدواروں کو ووٹ دیا جائے جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار میاں محمود احمد کا کہنا ہے کہ شاندرہ کے مکین صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے بھی محروم ہے منتخب نمائدوں نے پانچ سالوں میں عوام کو کچھ نہیں دیا رابی روٹ کے علاقے علی پورا میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں محمود احمد نے کارڈنگ میٹنگ کی اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما ولی زمان عثمان خان سواتی لیاقت پتھان میاں اجاز سمیت علی پورا کے مکینوں نے شرکت کی میاں محمود احمد نے اہل علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی پی 138 کے بیشتر مکین صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے بھی محروم ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام بار بار آزمائے ہوئے حکمرانوں سے اکتا چکے ہیں لہٰذا اب تبدیلی چاہتے ہیں دوسری جانب این اے 124 سے ٹکٹ حاصل کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیما پی پی 146 سے بھی الیکشن لڑنے پر رضا مند ہو گئے پتہ اگر پی پی 146 میں وہاں کے پی ٹی آئی کے دفتر میں تقریب کائنکات کیا گیا جس میں پی ٹی آئی پنجاب کے صدر ایجاز چوندری پی پی 145 سے امیدوار میاں افزخار محمد عویس ملک عمران میاں وار الحق سمیت دیگر کارکنوں نے شرکت کی جمشید اقبال چیما کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کی جانب سے پی پی 146 سے الیکشن لڑنے کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں ایجاز چوندری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے وسیطر مفاد کے تحت جمشید اقبال چیما کو پی پی 146 سے ٹکٹ دیا جبکہ پی پی 157 کے علاقے کھارا میں پی ٹی آئی کے صوبائی امیدوار حامد سیور نے کارنے میٹنگ کی جس میں اہل علاقہ نے ان کی حمایت کا اعلان کیا کھارا میں ہونے والی کارن میٹنگ میں علاقے کی جڈ برادری کے نمائدگان نے حامد سیور سے ملاقات کی اس موقع پی ٹی آئی، واقع ٹاؤن کے فنانس سیکٹری جبباد بڑائچ، میاں تصبر حسین، شیخ اسمان بڑائچ، فواد احمد، رانہ سغیر سمیت دیگر بھی موجود تھے جڈ برادری نے حامد سیور کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی